السلام علیکم اسٹرنٹ آپ سب جانتے ہیں کہ ایسے سیٹی ڈکری کالج نے آن لائن یا ورچال کلاسز کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے نیو سیشن کے لیے تاکہ تعلیمی سلسلہ بغر کسی تاتل کے جاری رہے آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم لوگوں نے اپنی فرسٹر فیزیکس کی کورس آؤٹلائن باقاعدہ طور پر شروع کی ہے اور پہلا چپٹر جس کا نام دی اسکوپ آف فیزیکس سے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو ہم کچھ پرانی باتیں ڈسکس کریں گے جو ہم پچھلے لیکچرز نمبر فور میں باقاعدہ طور پر نئی چیزیں ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو ذرا ریکال کرتے ہیں پرانی باتیں اب تک ہم لوگ پہلے چپٹر کے حوالے سے کیا کیا ڈسکس کر چکے ہیں تو آپ یاد کیجئے سب سے پہلے میں نے آپ کو انٹروڈکشن کروایا تھا جس پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا سائنس کے حوالے سے پھر ہم نے بات کی تھی فیزیکس کے حوالے سے اور فیزیکس کی ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے میٹر اور اینرڈی اور اس کے ساتھ ساتھ میٹر اینرڈی کا انٹریکشن ریکال کیا تھا تو سائنس سے کیا مراد ہوتی ہے تھوڑا سے یاد کریں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ سائنس لاتینی زبان کے ورڈ لیٹین لینگویج کے ورڈ سائنشیا یا سینٹی ایسی ڈرائف کیا گیا ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تو نو یعنی کے جاننا سائنس کا لفظی تلچمہ کیا ہوتا ہے جاننا لیکن یاد کیجئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر بات کے جاننے کا ہم سائنس نہیں کہہ سکتے دیکھیں میں آپ کا نام جانتا ہوں آپ میرا نام جانتے ہیں تو کیسے جان لینے کا ہم سائنس کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہم جس روم کے اندر موجود ہیں اس روم میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ہم ان کے نام جانتے ہیں لیکن کیا اس جان لینے کا ہم سائنس کہہ سکتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے اسی طریقے سے ہم لوگ آج جس جو مہینہ اس وقت ہم گزار رہے ہیں آگست کا مہینہ اس کی آج تاریخ کیا ہے اس وقت کتنے بج رہے ہیں ہم آج کے دن کے لحاظ سے بہت کچھ جانتے ہیں لیکن کیا صرف اس جان لینے کا ہم سائنس کہہ سکتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ نہیں ہم صرف اتنا جان لینے کو سائنس نہیں کہہ سکتے تو ہم نے غور کیا تھا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اگر سائنس کا لفظی ترجمہ جاننا ہے تو آخر کس طرح کے جان لینے کو ہم سائنس کہہ سکتے ہیں تو آپ یاد کیجئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو جانے ہیں on the basis of observation اگر ہم کسی بھی چیز کو جانے ہیں on the basis of some hypothesis اگر ہم کسی بھی چیز کو جانے ہیں on the basis of some rules laws, principles اور theories اگر ہم کسی بھی چیز کو جانے ہیں on the basis of experiment اگر ہم کسی بھی چیز کو جانے ہیں on the basis of calculation اگر ہم کسی بھی چیز کو جانے ہیں on the basis of result تو اس طرح سے جان لینے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں سائنس کہتے ہیں یعنی سائنس میں جاننے کا مطلب ہوتا ہے systematic, scientific یا organized approach کے ساتھ کسی چیز کو جان جائے جس کے اندر سب سے پہلے جیس کیا جاتی ہے observation پھر observation کے بعد آپ کے ساتھ میں دو طرح کے نتائج آ رہے ہوتے ہیں yes یا no کی صورت میں آپ supposition کر رہے ہوتے ہیں یعنی hypothesis اور پھر ان supposition کو ان hypothesis کو چیک کرنے کے لیے کچھ rules, laws یا principles آپ apply کر رہے ہوتے ہیں تو rules, laws یا principles یا theories وغیرے کی application پھر experiment کرتے ہیں result ہوتا ہے calculation وغیرہ ہوتی ہے تو ان مراحل سے گزرنے کے بعد اگر آپ کسی چیز کو جان لیتے ہیں تو اس طرح سے جان لینے کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے science کا جاتا ہے پھر eastern یاد کیجئے ہم لوگوں نے بات کی تھی physics کے حوالے سے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ physics Greek language کے word یونانی زبان کے word fuses سے drive کیا ہے کہ ایک word ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے nature یعنی فطرت تو یہاں تک جو بات ہے وہ پرانی باتیں میں نے recall کی ہم نے کیا کیا recall کیا ہے ہم نے recall کیا ہے آج science کو یہاں دیکھیں سکرین پر میں لکھ رہا ہوں یہاں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے science اور science کے مطالق ہم نے کیا سمجھا ہے کس کا مطلب ہوتا ہے جاننا اور دوسری بات جو ہم نے تھوڑے دیر پہلے ابھی recall کیا ہے وہ کیا ہے physics physics کونسی زبان کا word بتایا ہے میں نے آپ کو Greek language کا word بتایا ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے nature یعنی فطرت اب جو ہم natural phenomenals یا natural laws کو discuss کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سین میں دو چیزیں آتی ہیں لازمی طور پر وہ دو چیزیں کون کونسی آتی ہیں number one کیا آتا ہے ہمارے سین میں matter ٹھیک ہے کیونکہ جتنے بھی physical phenomenals یا physical rules ہیں وہ آپ کسی matter کے اوپر ہی apply کر رہے ہیں اور definitely جب matter کے اوپر apply کرتے ہیں تو ساتھ میں کوئی چیز بن جاتی ہے اور وہ چیز کیا ہوتی ہے energy تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ matter سے کیا مراد ہوتی ہے ذرا recall کریں پچھلے lecture یعنی کہ lecture number one کو ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو space occupy کریں ہر وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی weight یا کوئی نہ کوئی mass ہو وہ کیا کہلاتی ہے matter اور ہم نے یہ سمجھا تھا جس room کے اندر ہم موجود تھے وہاں observe کر کے کہ matter کی ایک حالت ہو سکتی ہے اور وہ حالت کونسی ہوتی ہے solid کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہمیں space occupy کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی جتنی بھی چیزوں کا کوئی نہ کوئی weight یا کوئی نہ کوئی mass تھا وہ سارے کی سارے چیزیں جس room کے اندر ہم موجود تھے وہاں پر solid حال پر نظر آتی پھر ہم نے lemon juice کی example کو consider کیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ matter کی دوسری حالت بھی ہو سکتی ہے اور وہ حالت کونسی ہوتی ہے liquid پھر ہم نے مزید آگے جاننے کی کوشش کی تھی کہ matter کی دو ہی حالتیں ممکن ہیں یا کوئی تیسری state بھی ہو سکتی ہے تو چاہے کی example سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ matter کی تیسری state بھی ہوتی اور وہ کیا ہوتی ہے gas کیونکہ چاہے بنانے کے لیے آپ نے پورے کے پورے سسٹم کو دیکھ چی اس کے اندر دودھ ڈالا تھا چیرینگ چاہے پتی درک لوگ الائچی وغیرہ بھی ڈالتے ہیں کچھ لوگ پورے کے پورے سسٹم کو آپ نے چولے کے اوپر رکھا تھا اور پھر ایک مقصود قسم کی quantitative property آپ اپلائے کی تھی جس کو آپ کہتے ہیں energy in the form of heat تو gas آپ نے آن کیا تھا اس کے لیے gas آن کر کے چولے کو چلایا تھا اور تھوڑی تیرے میں چاہے تیار ہوئی تھی جب چاہے تیار ہوئی تھی تو یہاں پر matter اور energy کا interaction ڈیولپ ہوا تھا جس کے نتیجے میں ہی چاہے بنی تھی تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ matter کی تین حالتیں کون کون سی ہوں گئی salt liquid اور gas اور ایک اور چوتھی سٹیٹ ہے جس کو ہم زمین پر common name یعنی اس کے نام کے لحاظ سے نہیں جاند رہو تھے اس کا نام ہے plasma branch of physics جب ہم discuss کریں گے تو ہم آپ plasma physics کو تفصیل سے discuss کر لیں گے plasma کے بارے میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ highly charged particles ہوتے ہیں جو کہ highly energetic ہوتے ہیں جب وہ کہیں پر گزر ہوتے ہیں کہیں پر موجود ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو material بنتا ہے اس کو ہم categorize کرتے ہیں plasma میں تو یہ fourth state ہو گئی تھی اور آپ کی knowledge کچھ کے لئے بتایا تھا کہ fifth state بھی ہوتی ہے جو کہ both iron stand condensate ہوتا ہے یعنی جب ہم کسی بھی material کو cool down کر دیتے ہیں اور condensate میں لے کر آتے ہیں کہاں تک absolute temperature تک تو یہ lecture number one کی بات یہ تھی جن کا ہم نے recall کیا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے قرآن کی آیات کی بنیاد پر سمجھا تھے کہ قرآن کی آیات کس طرف science کی طرف ہمیں توجہ دل آ رہی ہیں اور پھر اب ہم آج کا lecture بقاعدہ طور پر شروع کر رہے ہیں ہم لوگ contribution discuss کر رہے تھے contribution to the physical sciences by the Islamic world ہم لوگوں نے اس سے پہلے کچھ Islamic scholars کے بارے میں discuss کیا تھا کہ انہوں نے کس کس فیلڈ میں کس طرح سے خدمات انجام دیں ان کی فیلڈ میں کس طرح کی research ہے اور اگر انہوں نے کوئی research monograph یا encyclopedia لکھا تو اس کا کیا نام تھا اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جتنے بھی scientist کی contribution ہم discuss کر رہے ہیں وہ تمام کی تمام contribution بہت زیادہ important examination point of view سے کیونکہ exam کے اندر ان scientist کی contribution کے حوالے سے بھی پوچھ جاتا رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر انہوں نے کوئی کتاب لکھی تھی یا کوئی encyclopedia لکھا تھا تو اس کتاب یا اس encyclopedia کا نام بھی پوچھا جاتا رہا ہے تو آپ سے میں نے کہا تھا کہ بہت اور سے تمام کے تمام scientist کی contributions کو آپ نے دیکھنا ہے اگر کوئی point کے لئے اڈنا ہو تو آپ اس کو note کر دیشے پھر ہم وہ discuss بھی کر لیں گے لیکن تمام کے تمام scientist کی contribution کو اپنے پاس note کر دیشے خاص طور پر ان کے research book یا encyclopedia جو لکھا ہے ان کے نام کیونکہ paper میں اگر پوچھ جائیں گے سکرین پر ان کی تصویر نمائے نظر آ رہی ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 200 monograph لکھے تھے 200 monograph یعنی 200 research مقالے monograph کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر کسی مخصوص field ایک ہی field میں جب کوئی research کی جاتی ہے مخصوص domain یا مخصوص direction میں رہتے تو جو research 50% مطلب 100 یا 100 سے کچھ زیادہ اس کا تعلق medicine یا medical technology سے ہے medical science سے related ان کی research ہے چونکہ ان کی زیادہ کام medicine کے حوالے سے ہے تو یہی وجہ ہے کہ اب آپ کو سکرین پر ایک انسائکلوپیڈیا نظر آ رہا ہے جس کا نام انسائکلوپیڈیا of medicine تو آپ حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس انسائکلوپیڈیا کے اندر مختلف نویت کی بیماریاں چھوٹی بڑی بیماریاں چاہے وہ بچوں کے لحاظ سے ہو چاہے وہ جوان لوگوں کے لحاظ سے ہو یا بوڑھے لوگوں کے لحاظ سے ہو اس کتاب کے اندر انہوں نے ان بیماریوں کے حوالے سے ایڈوں نے اپنی اس انسائکلوپیڈیا میں تفصیل سے بیان کیا ان کو father of pediatrics بھی کہا جاتا ہے pediatrics یعنی کہ آج کے دور میں چاہے ہم کہتے ہیں child specialist جیسے کچھ لوگ neurosurgeon ہوتے ہیں کچھ hurt specialist ہوتے ہیں کچھ gynecologist ہوتے ہیں کچھ general physician ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے کچھ child specialist بھی ہوتے ہیں بچوں کے ماہر ہوتے ہیں بچوں کی بیماریوں کے تو father of pediatrics کا آتا ہے یعنی child specialist کے فادر کے طور پر یہ جانے جاتے ہیں pioneer ہیں یہ neurosurgery اور اس کے ساتھ آپ thalmology یعنی آئی سے ڈی ہوتی ہے انسان کی جو آئی بی ڈی فیکٹ پیدا ہو رہا ہوتا ہے چاہے وہ لینس کے لحاظ سے ہو چھوٹی کلاس میں پڑھ کر رہے ہیں short sighted ness long sighted وغیرہ astigmatism وغیرہ تو اس حوالے سے جو research انہوں نے اس حوالے سے بہت research کی ہے اس کے ساتھ he was the first to diagnose smallpox and measles بچوں میں چیچک اور خسرہ چھوٹے چھوٹے سے داغ ہو جاتے بچوں کے خارش وغیرہ بھی ہوتی ہے یا پاری والے داریں آپ کو نظر آرہ ہوتے ہیں بچوں کے جس میں اس میں بھی خارش ہوتی ہے تو چیچک اور خسرہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو انہوں نے چیچک اور خسرہ کا علاج کیا تھا smallpox اور measles یعنی چھوٹے چھوٹے سے جو پاکس بن جاتے ہیں دانے نماز چیزیں چھوٹے خارش واری وہ اور چیچک اس کے حوالے سے انہوں بتایا تھا اس کے ساتھ جب ایک پیشنٹ مختلف ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو شیفہ نہیں مل رہی ہوتی تو دیفنیل اب وہ ڈاکٹر کو چینج کر رہا ہوتا ہے بار بار اور میڈیسن کو چینج کر رہا تھا جس سے بیماری کی کمپلیکسٹی مسید بڑھتی چلے آتی بیماری صحیح ہونے کے بجائے اور اس کے اندر کمپلیکسٹی سپڑھتی چلے آتی ہیں تو انہوں نے سائکو تھیرابی کو پروموٹ کیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے وارن کیا تھا پیشنٹ کو ڈاکٹر کو بار بار چینج کرنے کے حوالے سے بجائے اس کے پیشنٹ کو راہت اور سکور نصیب ہو شیفہ حاصل ہو وہ مزید کمپلیکس ہوتی چلیاتی اس کی ماری اور بہت زیادہ آٹ آف ٹریٹمنٹ مطلب ایسی صورت تعلیاتی ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کی قابل نہیں رہ دی تو اس حوالے سے انہوں نے وارن کیا تھا اس کے ساتھ اگر ہی کنٹریبیشن دیکھیں تو لکھا ہے اچھی صحت کے لیے متوازن غیظہ کے حوالے سے ایروں نے اپنے انسائکلو پیٹے میں لکھا ہے کہ ایک انسان اگر صحت من دینا چاہتا ہے تو اس کو کس طرح کی غیظہ کا استعمال کرنا چاہئے اور غیظہ متوازن یعنی بیلنس ٹائٹ کے طور پر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں ان کی بک نظر آ رہی ہے منافی الاغذیہ کے نام سے ٹھیک ہے اس بک کے اندر انہوں نے سارے کی ساری چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ بغداد میں انہوں نے ایک ہسپیٹل بنائے تھا اس ہسپیٹل کا رف ایمیج یہاں پر آپ کو اس شکل میں نظر آ رہے تو امید ہے کہ چند کانٹریبیشن آپ کو بتائے گئیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے کتنے مانوگراف لکھے ہیں اور پھر میڈیسن کلاسی جو انہوں نے کام کیا وہ کس کس فیلڈ میں کیا ہے نیورو سلچری میں نے آپ کو بتایا آپ تھیل مولوجی سمال پاکس اور میزلز وغیرہ کو ڈائیگنوز کرنے کے وقت نے بات کی پھر اچھی صحت کے لیے متوازن خیزہ کی بغداد میں ہوسپیٹل انہوں نے بنایا اور یہ بک جو آپ کو نظر آ رہی منافی الاغذیہ اس کا نام بھی آپ ذہن میں ہم لوگ ڈسکس کھڑ چکے ہیں ان کی کانٹریبیشن آپ کو یاد آپ نے کی ہوں گی کچھ سائنٹس جو ہم پہلے بھی ڈسکس کھڑ چکے تھے اور کچھ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کوئی کانسپ اگر کیلئے نہ ہو پائے تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اور یہاں دیکھیں لکھا why he was known as father of arab philosophy arab philosophy چاہے اس کے فاتر کی طور پر ان کو جانا چاہتا ہے he also produced first arabic book on metallurgy metallurgy پر دھات کاری پر جس دھات وں کی اقصام اور پھر دھات وں سے جب ہم دیگر material بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو behavior physical اور chemical properties structure کی تبدیل ہونے کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اور پھر جو environmental effect جب اس کے پر اپلائی کرتے ہیں جو چینج آرہا ہوتا ہے اس حوال سے ایرون نے explain کیا ہے تو he also produced first arabic book on metallurgy دھات کاری پر دھاتو کے ایک ساتھ پر انہیں پہلی arabic book بھی لکھی ہے he was a mathematician musician a philosopher وہ ایک mathematician بھی تھے musician بھی اور philosopher بھی تھے mathematician اور musician کے حوالے سے تو آپ پڑھ کر آئے چھوٹی کلاس میں انہوں نے music کے حوالے سے جو high note اور low note ہوتے ہیں یعنی جب کوئی classical singer کوئی غسل وغیرہ کہا رہا ہوتا ہے تو high note پر لے کر جاتا اپنی آواز rhythm کو change کرتا ہے پھر low note پر آتا ہے اسی طرح سے کوئی pop singer جب کوئی pop music وغیرہ play کر رہا ہوتا ہے تو high note low frequency والی sound low frequency والی sound جس کا تعلق پچھ سے نظر آ رہی ہیں جو ایک musician بہت اچھے سے سمجھتا ہے کہ کہا پر اس نے rhythm کو slow کرنا ہے کہا پر اس نے rhythm کو fast کرنا ہے کہا پر کس طرح کی sound frequency high note کے ساتھ generate کرنا ہے اور کس طرح کی sound low note frequency کے ساتھ generate کرنا ہے تو یہ musical terms آپ کو لکھے ہوئی نظر آ رہی ہیں اسی طریقے سے next contribution دیکھیں تو یہاں لکھا وہ he described the method of determining the specific gravity of a substance کسی substance کی جو specific gravity ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایک پتھر کی طور پر اس پتھر کی آپ specific gravity معلوم کرنا چاہتے ہیں air میں یا پانی کے اندر ڈالنے کے بعد تو اس کا ترکی کار ہوتا ہے اور سوالے سے آپ پڑھ رہا ہیں ارشمی دس پرنس پل بھی آپ نے پڑھا تھا تو اس پیسی گریویٹی معلوم کرنے کے لازے انہوں نے ایک method describe کیا تھا یہاں آپ دیکھیں physical balance ہے ایک چیز کو لٹکا دی یہاں پر جس کی بیکر کے اندر پانی 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 تو اسپیسی گریویٹی معلوم کرنے کا انہوں نے طریقی کار بھیان کیا رہا اسی طریقے سے next contribution دیکھیں تو یہاں لکھا بھائے in medicine he was the first to systematically determine the doses to be administered of all the drugs known at his time in medicine he was the first to systematically determine the doses to be administered of all medicine کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے medical کے فیل میں کام کیا اور اپنے دور میں جو بیماریاں ان کے دور میں موجود تھیں اس کے حوالے سے بیماریوں کے علاج کے لیے جب medicine استعمال کیا تھی تھی ان کی خوراک کیا ہونی شاہی صبح دوپیت شاہ مورا جیسے آج کل بھی ڈاکٹر صاحب کو مختلف خوراک وغیرہ بتا رہے ہوتے تو سوالے سے انہوں نے گناہ قدر ختمات انجام دیں اسی طریقے سے دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے he wrote to treatise on mineralogy and study the crystal structure انہوں نے mineralogy یعنی پتھر اور مادمیات کا علم ہوتا ہے زمین کے اندر بہت ساری مادمیات اور پتھر وغیرہ مختلف نوعیت کے مختلف اقسام کے چھپے میں اس کے لازے بات کی پھر crystal structure جو ہوتا ہے اس کے مقالعے وغیرہ لکھے research منو گراف انہوں لکھے and physical properties of the mineralogy constituent of rocks چھٹانوں سے جو مختلف قسم کے پتھر وغیرہ اور مادمیات مل رہو ہوتے ہیں ان کے structure ان کی chemical ان کی physical properties pressure تبدیل ہونے سے ان کا behavior کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے temperature تبدیل ہونے سے ان کا behavior کس طرح سے تبدیل ہو سکتا ہے hemorrhage کی تبدیل سے کس طرح کا اثر ہوتا ہے اسی طرح سے آپ جانتے ہیں morbles وغیرہ سنگے مرمر اس میں مختلف پتھر وغیرہ ہوتے ہیں پھر کچھ لوگ انگوٹی کے طور پر پتھر وغیرہ پہن رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ان کی بہت نوعیت کی مہادمیات کرسٹل اسٹرکچر پتھر وغیرہ نظر آ رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کی ریسرچ بہت زیادہ نمائی طور پر دیکھی جاتی ہے اب ہم چلیں ایک اور سائنٹس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اب جو سائنٹس ہیں ان کی کانٹریبیشن کی اس طرح کی ہیں امید ہے کہ اب تک جتے بھی سائنٹس آپ پڑھ چکے ہیں ان کی کانٹریبیشن آپ ذہن میں آپ کے آ رہی ہوں گی اور آپ ان کی کانٹریبیشن جو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مختلف سائنٹس کی طور پر چھوٹی کلاس میں اس کے ساتھ ریلیٹ بھی کر رہوں گے تو دیکھتے اب نیکس سائنٹس ہماری اس کیٹیگری میں ابو علی سینہ جن کو ابن سینہ بھی کہا جاتا ہیں تو ابو علی سینہ یعنی ابن سینہ ان کی کانٹریبیشن دیکھیں لکھا اس نام آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے اس نام کو بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنے کیونکہ اگزام میں یہ پوچھا جا چکا ہے ٹھیک نا تو یاد رکھنے آپ کو کہ ان کی ہوا اور مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر دنیا کے مختلف انیورسٹیز میں ان کی ریسرچ کو آج بھی پڑھا جا رہا ہے تو ان کا جو انسائکلو پیڈیرس کا نام ہے القانون فت ٹپ یہاں پر اس کا خاقہ سا دکھایا ہے القانون فت ٹپ کا جو کہ ابن سینہ یعنی ابو والی سینہ نے لکھی ہے جن کو ایوی سینہ بھی کہا جاتا ہے یاد رکھئے گا کہ ان کو ایوی سینہ بھی کہا ہے اس پکچر کے اندر دیکھیں لفظ لکھا وہ نظر آ رہے ایوی سینہ تو یہ ایوی سینہ کے کو بکہ جو ٹائٹل نظر آ رہے اس میں ایوی سینہ لفظ لکھا وہ نظر آ رہے ابن سینہ ابو علی سینہ یہ ایک سینہ کے مختلف نام ایک نام مختلف لینگویج کے لحاظ سے بتایا ہے جو سپر پاور ہوتی ہیومن سائیک اللوجی کی بیون تا ایمیجنیشن تصورات یا تخیلات میں جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لحاظ سے بھی انہوں نے گناہ قدر خدمات انجام دی جس کو روحانیت بھی کہتے ہیں تو اس کو عام طور پر ہم فیزکس سے میٹا فیزکس کے طور پر ریکال کرتے ہیں تو ان کی جو گناہ قدر خدمات ہیں میڈیسن کی ساتھ ساتھ لوجکس پر فیزکس پر میٹھمیٹکس اور میٹا فیزکس یہاں پر ان کی ایک اور انسائیکلوپیڈیا کی ایمیج نظر آ رہی ہے احوال نفس لکھا ہے احوال نفس یہ ایک اور ان کی کتاب تھی اس کے ساتھ ساتھ انجیکشن انجیکشن بائی میز سیلور سیرنج سیلور سیرنج کے ذریعے انٹر انجیکشن کچھ انجیکشن ایسے ہوتے ہیں جو کہ گوشٹ میں لگتے ہیں اور کچھ انجیکشن ایسے ہوتے ہیں جو وینز کے اندر لگ رہے ہوتے ہیں نسوں میں لگ رہے ہوتے ہیں تو نس کے اندر وینز کے اندر ورید کے اندر جو انجیکشن لگتے ہیں اس کو آگا ہے انٹر انجیکشن ہوتے ہیں جن کو یورین پاس کرتے ہوئے پرابلم آتی ہیں تو یورین عام طریقے سے جو یورینری سسٹم میں اس کے ذریعے پاس نہیں ہو پا تھا تو یورین کو پاس کرنے کے لیے ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں جو یورینری آرگین ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ نلی وغیرہ لگا دیتے ہیں اور بیگ لگا وہ تو یورین بیگ ٹھیک ہے نا تاکہ ان پیشنٹس کو یا ان لوگوں کو جن کو یورین پاس نہیں ہوتا ان کے لیے سہورت ہو جائے تو اس اس کو کہا تھا کیتھٹرز انہوں نے کیتھٹرز کے استعمال کے بارے میں بتایا تھا یعنی جو نلی وغیرہ ہوتی ہے اور اس کا جو پورا سسٹم ہوتا ہے بیگ کے ساتھ اس کا کونسپٹ دیا تھا اور یورینری سسٹم جو ہوتا ہے اس کو انہوں نے پیشنٹ میں کے لیے کس طرح سے بہتر بنایا سکتا ہے اس کے لحاظ سے ڈسکور کیا تھا تو یہ کچھ کانٹریبیشن سے ہیں ابن سینہ یا ابو علی سیدہ یا ایوی سینہ کی آپ نے مختلف نام بھی ان کے یاد رکھنے ہیں مختلف زبانوں کے لحاظ سے ہیں اور ان کی کانٹریبیشن اور ان کی کتابوں کے نام خاص طور پر یاد رکھے گا القارن فتیب اور الشفا یہ دو انسائیگلو پیڈیا ایگزامنیشن پائنٹ آفی سے بھی بہت زیادہ ایمپورٹ پیپر میں پوچھے جاتے رہے ہیں تو امید ہے کہ جو کانٹریبیشن اب تک ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں مختلف سینٹس کے لحاظ سے یہ آپ نے اچھی طریقے سے سنی ہیں اور ان کو نوٹ بھی کیا ہوگا اگر کسی کسی میں کوئی کنفیشن ہے تو آپ نوٹ کریں تاکہ پھر ہم ڈسکس کر سکیں اب تک آپ دیکھیں تو کوئی نئی چیز فرسٹر کی فیدرس کے لحاظ سے سابنے نہیں آئیے یہ تمام کی تمام اسٹرنڈ وہ بات ہیں جو میٹرک سٹینڈرڈ میں بھی آپ پڑھ کر رہے ہیں کانٹریبیشن آپ میٹرک میں پڑھ کر رہے ہیں اور تقریباً اسی طرح کی کانٹریبیشن اکثر جن سائنٹس کا تعلق میٹرک سٹینڈرڈ سے بلکل وہی کانٹریبیشن آپ کے سامنے آئی ہیں تو ان کو آپ سی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ذہن نشین کریں فرسٹر میں بھی ایم سی کے اس کے طور پر ان کو پوچھا جاتا رہا ہے کانٹریبیشن کے بعد اب ہم جائیں گے برانچس آف فیدرس کے لحاظ سے بات کریں گے اسٹرنڈ برانچ آف فیدرس جو ہیں وہ بہت ساری برانچے سے برانچ بنائے کی جاتی ہیں ذرا فیدرس کی ڈیفنیشن کو ریکال کریں تو برانچ کا کانسرپ آپ کو خود ہی کلیر ہو جائے گا فیدرس کیا ہے میٹر اور انرجی کا انٹریکشن ہے آپ جہاں پر بھی نظر ڈالیں اپنی ری لائف میں ہر جگہ آپ کو میٹر ہر جگہ پر کوئی انرجی اور پھر میٹر اور انرجی کا انٹریکشن ہی نظر آتا جائے گا لہذا اگر آپ مکمل طور پر فیدرس کو سٹڈی کرنا چاہے تو یہ بہت زیادہ مشکل ناممکن سی بات ہے بجائے اس کے کیا فیدرس کو تھورولی سٹڈی کریں ایک ہی وقت میں آپ اپنے آسانے کیلئے کیا کرتے ہیں مختلف سیکشن میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اکورڈنی ٹو تا نیچر آف دا فیلڈ تو اس طرح سے کیا بن جاتی ہے چھوٹی چھوٹی سی ڈیویشن بن جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی سی ڈیویشن کو آپ کیا کہتے ہیں برانچ کہتے ہیں تو یہاں جو برانچ ہم ڈسکس کریں گے ان برانچ کا تعلق صرف فرسٹر کی کورس آؤٹلائن سے رہیں گے یہ آگے چل کر سیکنڈر کی کورس آؤٹلائن میں بھی آئیں گے تو آپ جو خاص برانچز ہیں خاص طور پر جن کا تعلق ہماری فرسٹر اور سیکنڈر کی کورس آؤٹلائن سے ان کو لازمی طور پر ذہن نشین کر دیجئے ان کے بارے میں بھی ایم سی گوز میں پوچھا جاتا رہا ہے تو یہاں دیں گے لکھا ایک برانچ برانچز آؤٹلائن سے آپ کو نظر آ رہی ہیں جو آپ مازی میں میٹر میں ہی پڑھ کر رہے ہیں کچھ یہاں پر آپ ان ڈیٹیل نئے انداب میں پڑھ لیں گے فرسٹر اور سیکنڈر دونوں سالوں کی کورس میں تو ایک برانچ آپ کو نظر آ رہی ہے میکنکس یہاں دیکھیں میکنکس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہی پہلے بھی آپ پڑھ کر رہے ہیں میکنکس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو تو الیکٹریسٹی الیکٹریسٹی بھی آپ پہلے ہی پڑھ کر رہے ہیں میٹرک کلاس سے اسی طریقے سے ایک اور برانچ الیکٹریسٹی سے ملتے چھولتی الیکٹرو اسٹیٹکس آگئی تفصیل سے ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے ان کو کچھ یہاں پر اور کچھ پھر چپٹر میں جانے کے بعد پھر الیکٹرونکس ایک اور برانچ آگئی اسی طریقے سے نیکسٹ برانچ آگئی الیکٹرو میکنٹیزم یہ سارے کی ساری برانچ ایسی ہیں جب میٹرک اسٹینٹر میں بھی پڑھ کر آئے ہیں اسی طریقے سے مزید آگے چلتے ہیں تو الیکٹرو میکنٹیزم کے بعد اب آپ دیکھیں بائیو فیدیکس آپ کو نظر آ رہیے برانچ پھر اسی طریقے سے ایسٹرو فیدیکس اسی طریقے سے مزید آگے آئے تو ایٹومک فیدیکس ایٹومک فیدیکس کے بعد پھر دیکھئے نیوکلیر فیدیکس اور نیوکلیر فیدیکس کے بعد سولیڈ اسٹیٹ فیدیکس سولیڈ اسٹیٹ فیدیکس کے بعد دیکھیں تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے تھرمو ڈائنیمکس تھرمو ڈائنیمکس کے بعد پھر یہاں گئی ایکو سٹیک جس کا تعلق ساؤنڈ سے ہوگا پھر اسی جرگی سے آپ ٹیکس اور پھر اسی طرح پلاسما فیدیکس ہم نے فورٹ اسٹیٹ آف میٹر کی بات کی تھی میں نے کہا تھا برانچ کی جب ہم بات کریں گے تو وہاں انشاءاللہ مزید تفصیل سے ڈسکس بھی کریں گے تو یہاں دس وی سے پلاسما کو ڈسکس کریں گے اور پھر آخر میں دیکھیں تو ایک اور کومن برانچ جو آج کل بہت زیادہ سٹڈی کی جاری وہ ہے پارٹیکل فیدیکس تو یہ چند برانچیں میں آپ کو بتائیں گے جو بہت زیادہ کومن ہیں یعنی ریل لائف میں اگر ہم دیکھیں تو ان سے ہمارا واسطہ رہتا ہے اور اس طرح پور دنیا میں ان تمام کی تمام برانچیں پر خاص تفصیل سے ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں اور پہلی برانچ ہے میکنکس اس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ پہلی برانچ میکنکس کیا ہے میکنکس ذرا ریکال کرتی چاہیے کا جو میٹرک میں آپ ڈیفینیشن پڑھ کر رہے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے ریکال کرنا یہاں دیکھیں میکنکس is the physical science concerned with the motion of bodies under the action of forces including the special cases in which a body remains at rest میکنکس is the physical science concerned with the motion of bodies میکنکس ایسی physical science ہے جو جسم کی حرکت کے حوالے سے اسٹڈی کرنے میں آپ کو مدد فراہم کرتی ہے under the action of forces مختلف forces کے زیرے سے جب کوئی باڈی حرکت کر رہا ہوتا ہے یا خاص طور پر جب کوئی باڈی ریس کی حالت میں ہوں اور آپ اس کو مختلف forces لگا کر حرکت میں لے کر آ رہے ہوں یا کوئی باڈی کسی دوسری باڈی کے لحاظ سے یونیفارم ویروسی میں سے موف کر رہا ہوں تو وہ بھی ریس میں سمجھاتا ہے اب مختلف forces کے زیرے نکرانی اگر کسی جسم کی حرکت کو آپ study کر رہا ہوں اس صورت میں تو اس کو بھی کیا کہا جائے گا میکنکس چپٹر نمبر 3 میں جب ہم آئیں گے تو چپٹر نمبر 3 میں میکنکس کو ان ڈیٹیلڈ ڈسکس بھی کریں گے اس کے مختلف کانسیپٹ کو یا دیکھیں ایک فلو کی صورت میں میکنکس کو سمجھایا جا رہا ہے میکنکس کا مطلب تو حرکت سے ہو گیا لیکن کچھ باڈی حرکت کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کے اوپر force اپلائے کر کے ان کی حرکت کو تبدیل کر سکتے ہیں جیسے مثال کی طور پر پنکھا چل رہا ہے اب آپ کو سردی لگ رہی ہے پنکھا چل رہا ہے یعنی گھوم رہا ہے میس حرکت کر رہا ہے پنکھا آپ کو سردی لگ رہی ہے آپ پنکھے کی رفتار کو کیا کریں گے کم کریں گے یعنی اس کی حرکت کو تبدیل کر دیں گے تو already وہ حرکت میں تھا آپ نے اس کی حرکت کو تبدیل کر دیا due to some external force تو یہ تو یہاں پر تو میکنکس ہے لیکن اگر کوئی باڈی ریس کی حالت میں اور ریس کی حالت سے آپ حرکت میں لے کر آتے ہیں force لگا کر تو اس بیہیور کو بھی آپ یہاں پر کیا کہیں گے میکنکس کہیں گے تو اس حالت سے میکنکس کو ہم دو fundamental concept کے مطابق categorize کر رہے ہوتے ہیں اگر پنکھے کی ہی مثال لے لیں پنکھا بند ہے اب آپ پنکھے کو on کرنا چاہ رہے ہیں it means پنکھا rest میں تھا جب آپ on کریں گے تو ایک certain قسم کی force لگی گی جب پنکھے کو گھومانا شروع کر دے گی تو وہاں rest کی حالت سے آپ حرکت میں لے کر آئے پنکھے کو تو میکنکس کو ہم دو طرح سے categorize کر رہے ہوتے ہیں اب وہ دو categorize دو طرح سے کس طرح سے ہم categorize کرتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو ایک flow chart کی صورت پر نظر آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ذرا میکنکس کی جو division یہاں نظر آ رہے ہیں یہاں لکھا ہے statics statics کا مددہ بہت ہے second rest یہاں آپ دیکھیں تو لکھا ہے نظر آ رہے it is concerned with the forces that act on bodies at rest under equilibrium conditions equilibrium condition first condition of equilibrium second condition of equilibrium آپ پڑھ کر آئے ہیں matter class میں chapter number 5 میں ہم تفصیل سے discuss کریں گے تو conditions of equilibrium میں رہتے ہوئے جب کوئی body rest کی حالت میں ہوتا ہے دیکھیں rest کا لفظ آیا ہے static کا لفظی تلجمعین آپ کو کیا بتا ہے rest تو rest سے جب آپ حرکت پہ لے کر آتے ہیں مختلف forces کو لگا کر تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں mechanics ایک تو یہ concept ہو گیا آگے دیکھیں تو اگلا ہے dynamics dynamic کا مطلب ہوتا ہے ویسے power لیکن اس کو ہم in the sense of motion بھی study کر رہے ہوتے ہیں یعنی اگر کوئی چیز already حرکت کے حالت میں تھی جیسے میں نے آپ کو مثال دی پنکے کی کہ پنکت چل رہا تھا حرکت میں تھا آپ کو سردی لگ رہی تھی آپ نے پنکی گرفتار کو کم کر دیا یا آپ کو گرمی لگ رہی تھی آپ نے پنکی گرفتار کو بڑھا دیا تو یہ چیز already حرکت کی حالت میں تھی آپ نے force ڈگا کر اس کی حرکت کو چینج کر دیا تو یہ بھی بیسیکلی کیا ہے میکنکس کا ہی کالسٹیپ ہوتا ہے تو پہلے میکنکس کا اسٹیٹسٹیکل اسٹیٹکس کے لحاظ سے ہم نے دیکھا ہے اور اب دائنیمکس کے لحاظ سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں it is concerned with the motion of material object in relation to the physical factors that affect them وہ physical factors جو کسی جسم کی حرکت کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں ان factors کو اگر آپ مددے نظر رکھتے ہوئے کسی جسم کی حرکت کو انیلائز کریں گے تو وہ concept کیا بن جائے گا dynamics یعنی پہلے ایسی حرکت موجود تھی اور حرکت کے اوپر مختلف factors اثر انداز ہوئے جس نے حرکت کو مزید چینج کر دیا تو یہ بھی میکنکس کی سب ڈیویشن ہے جس کو آپ کیا کہہ دیں گے dynamics اب dynamics کی مزید دو division آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی dynamics کی مزید جو دو division ہیں ان میں سے یہاں دیکھئے تو ایک division آپ کو نظر آ رہی kinematics kinematics کا مددب ہوتا ہے حرکت kinematics کا لفظ drive جائے گیا kinema سے kinema بھی پڑھتے ہیں kinema بھی پڑھتے ہیں اس کو یہاں لکھ دیتا ہوں کسی بھی جسم کی حرکت کو study کرنا ایک ball آپ نے throw کر دیا مثال کے طور پر یہ ball ہے اس ball کو آپ نیچے سے اوپر throw کر دیں تو ball آپ حرکت کرتے دیکھ رہے ہوں گے حرکت کرتے دیکھ رہے یہ حرکت یہ بیس کیا ہے kinematics ball اوپر گئی اوپر سے نیچے آنا شروع ہو جائے نیچے جب آ رہی ہو گی اگ ball حرکت کی حالت میں ہو گی تو آپ ball کو حرکت کرتے ہو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ پانی پانی نل 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 نکل باہر آ رہا ہے تو پانی آپ نے دیکھا ہے نل میں سے نکل کر کچھ